اسلام علیکم ناظرین ہے جو کہ اس کیس میں مفتہ اسکاری جو ہے ان کی طرف سے وکیل کے طور پر پیش ہوئے ہیں ہیدر بہید وہ اس پر سینئر کاؤنسل ہے اور بریجیسٹر گیلانی جو ہے وہ بھی اس پر کاؤنسل ہے آج اسلامباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے بہت دلچسپ ابضربیشن بھی جو ہے وہ دی ہیں ان کا کانونی جو کیا ابضربیشن جو ہے ان کی کوئی جو کانونی کیا اہمیت ہے ہم بارے میں ہم ان سے بات کریں گے بہت شکریہ ڈیلالی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جو یہ کیس چل رہا تھا اس وقت یہ بات آئی کہ یو ایس ایڈ کو اس میں ملزم نامزد نہیں کیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو ایس ایڈ جو ہے کیا اس کا ملزم نامزد کرنے کی مجھے کی اور کیوں یہ بات جو ہے یہ بہت شکریہ ڈیلالی صاحب اپنے پروگرامیں بلانے کا یو ایڈ کا ذکر جہاں آ جاتا ہے تو ایسے لوگ کام چاہتے ہیں لیکن جاج صاحب کا جو لیگل پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر جو شاید حکان عباسی صاحب پہ اور مفتا اسمائن صاحب پہ جو ریفرنس بنا رہے ہیں اس میں بنیادی الزام یہ ہے کہ یو ایس ایڈ نے ایک کنسلٹنسی دی تھی اور اس کنسلٹنسی کو اوارڈ کرتے ہوئے پیپرا رولز کو پولو نہیں کیا گیا اور یہ لہذا کرپشن ہے اس میں پہلا سوال یہ جو کوئی بھی وکیل اٹھاتا ہے وہ جنج صاحب نے بھی اٹھایا وہ یہ کہ یو ایس ایڈ کا پیسہ ہے تو پیپرا رولز کا تو اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے اور اس سوال کا نیاب کے پروسکوٹرس پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ پبلک منی جو ہے ایک کانون ہے پاکستان کی سرکار کا پیسہ جہاں خرچ ہوگا تو اس میں پیپرا رولز لازو ہوئے جہاں امریکہ سرکار کا پیسہ خرچ ہوگا وہاں امریکہ سرکار کا قانون لگے گا تو اس لیے اس میں ایک ایک اور پوائنٹ میں آپ کو ریز میں مجھتا ہوں آج عدالت نے بڑی بڑی اہم بات کی ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے جب عدالت نے قانون اور آئین کی اصولی بات کرتی ہے آج انہوں میں نے ایک بڑے آدمی کے مقدمے میں یہ بات کی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہر ملزم کے مقدمے میں یہی سوال اٹھائیں گے سوال یہ تھا کہ جب سے یہ ملزم جیل میں ہے تو انویسٹیگیشن آفیسر کتنی دفعہ جیل میں جا کر اسے تفتیش کر چکا ہے کیونکہ نیب کا جو ہے وہ اس کو نائنٹی دیز کا تو مینڈیٹ ہے وہ رکھ رکھ رکھتے ہیں لیکن نائنٹی دیز آپ نے صرف اس کو بتھانا تو نہیں ہوتا اس نے پوچھ گا تو وہ اس نے بھی بڑا عجوز نے کہا جی ناٹ آنلی ونس تو وہ یہ مجھے بتائی کہ آپ نے کسی کو کسٹڈی میں رکھا ہوا تو آپ نے کیا اس کی سیور لیبیلٹی جو ہے وہ خاندی اس کو آپ نے اس کو یزرپ کرنا ہے یا اس کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے آج آپ تھوڑا لائٹن لوڈ میں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ ہماری جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں یہ ایک شخص کو جسمانی ریمانڈ یا فیزیکل ریمانڈ میں کیوں رکھتی ہے اصولی طور پہ تو کسی شخص کو بھی ریمانڈ پہ چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ ٹوڈیشل ہو اس وقت بھیجا جانا چاہیے جب اس سے تفتیش کی ضرورت ہو یا یہ خطرہ ہو کہ وہ باہر آ کر زباہوں کو درائے گا یا ڈاکیمنٹری ایویڈنس کو دسٹرائے کرنے گا لیکن وہ رکھتے اس لیے تاکہ ملزم ذرا پھولا ہو جائے مفتا اسمہیل جب ایک تفاہ جب ان کا فیزیکل ریمانڈ چل رہا تھا انہوں نے اتساب عدالت میں بھی کہا جی کہ یہ تو میرے سے انویسٹی بیشن ہی نہیں کر رہے ہیں مجھے کمرے میں رکھا ہوا ہے ایک منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے بھلڈا آتا ہے میرے سے گپ شپ لگاتا ہے آئیوں اور چلا جاتا ہے اچھے اس میں ایک اور انہوں نے بڑی ایک آج ایک بسس بات کی وہ یہ کہ ایک ہوتے والیٹ ویٹ پھول میں رکھا کہ آپ کو ملائیں گے تو وہ آجائے گا آپ نے اس کو ٹریکنگ کا خصہ کو ٹریکنگ لگا سکتے ہیں آپ کا کہا کہ اس کی تعلیم کا نام تو پہلے وی سیل میں رہا نے کہا کہ اگر آپ کو آئیوں کو ان کی سے انٹر اروگیشن کرنی ہے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو ہم ان کو یہ آرڈر کر دیں گے کہ وہ آئیوں کو روز خون کر دیں بلکہ بڑوانہ جو جہاں زیب بڑوانہ صاحب ایڈیشن جنرل نیب تھے ان کو بھی کہا کہ بھرانہ صاحب آپ کو بھی وہ روز بھول کر دیا کریں گے تو مجھے بتائیے کہ وائٹ کارل ٹرائم میں کسٹڈی کیسے ریگولیٹ کرتے ہیں ہونی چاہیے پاکستان میں کیونکہ یہ کوئی ٹیررزم کے چارجز تو آئی نہیں کہ یہ گان اٹھا کے لوگوں کے گھر میں ہو جائیں گے تو وائٹ کارل ٹرائم میں کورٹ میں بھی کیا کریں گے کس نے کرپشن کیا ہے کس نے نہیں کی اس کا تائیور عدالت کریں گے یہ نہیں کہ نیب جس کے انگلی رکھ رہے ہیں وہ بندہ جیل جائے اور اس کو جیل سے نکالتے والے کوئی نہ پڑا انہوں نے کون ایک آرڈر کا بھی کہا تھا کہ اس آرڈر میں کسٹڈی ریگولیٹ کرنے کا طریقہ بتایا گیا کہ آپ کو کون ساتھوں تھے انگلینڈ کے انٹی ٹیررزم ایکٹ کا انہوں نے حوالہ دیا تھا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص پہشتگردی میں بھی مطلوب ہے اور آپ اس کی مزید افتیش کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اس کو سالہ سال دیل میں رکھیں اور وہ وہاں پر سڑتا رہے آپ اس کے بازو پر ایک ٹریکر لگا کے اس پر میں ہاتھ آ سکتے ہیں اچھا وہ آپ کو اشارے بھی کر رہے ہیں آخری سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ ابھی جو مفتہ اسوائیب ہے وہ کس وقت کب تک ریویٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر پچیس دیسنبر کی بھی ہے عزالت نے ان کی رہائی کے حوالے سے آرڈر فرما دیا ہے یہ گرانٹ ہو گئی ہے اور جتنی جلدی بھی یہ آرڈر کی کوئی ہمیں مل جائے گی ہم انشاءاللہ ہوں کو مچھل کی پر آگے ہیں پچیس دیسنبر سے کبھی رہی ہو جاتے ہیں ہماری کوشش تو بھی ہے ہماری کوشش تو بھی ہے تینکیو باری مکہ جی ہمارے شرومر کے لانی نے بڑی تفصیل سے بتائی ہمارے ساتھ رہی رہنے کا شکریہ